کمیشن جو ہے وہ ایک جو انہوں نے کمپلینٹ فائل کرنے کی ایک جو ہے وہ حکم جاری کیا تھا جس کے اوپر عمران خان صاحب کو تو شاہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی تھی اس میں سزا تو سسپینڈ ہو گئی لیکن اس کے اندر کنوکشن جو ہے وہ باقی ہے تو اس فیصلے کو کلدم قرار دینے کے لیے آج جو ہے ہماری درخواست جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر وہ فکس ہے اس میں ہم نے یہ بھی صدا کی ہوئی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو اپیل تو لگی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر یہ صدا کی ہوئی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو کلدم قرار دیا جائے جو ہی اگر وہ فیصلہ کلدم قرار ہوتا ہے تو پھر نائل ہی جو عمران خان صاحب کی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کسز کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہم نے پرٹیشن دائر کی تھی جس میں اوپن ٹرائل کے حوالے سے صدا کی تھی اور جو جج کی تیناتی ہے اس کے حوالے سے گزارش کی تھی کہ یہ کلدم قرار دی جائے نوٹیفکیشن جو ہے اور اس کے اوپر آج جو ہے انٹرا کوٹ اپیل جو ہے وہ آج سماعت کے لیے فکس ہے جس میں ابھی سماعت جو ہے وہ جاری ہے جس میں ہم نے یہی گزارش کی تھی کہ جناب جو ٹرائل ہے وہ کسی صورت بھی اس طرح خفیہ چھپا کے ان کیمرہ جیل کے اندر نہیں کیا جا سکتا یہ بالکل آئین سے متصادم ہے قانون کی خلاف ورزی ہے چھپا کے ریمانڈ کیا گیا اور چھپا کے گرفتاری ہوئی پوری دنیا جانتی ہے عمران خان کو کسی طرح سے نہیں پتا تھا کہ میری گرفتاری ہو گیا یا میرا ریمانڈ ہو گیا تو ہمیشہ ریمانڈ کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ متلکہ کوٹ کے اندر اس ایکیوز کو پیش کرنا ہوتا ہے لیکن ایسا پروسس نہیں کیا گیا اور ہمیں پتا چلنے سے پہلے یا خان صاحب سے ملقات کرنے سے پہلے عطا تارڈ صاحب ٹی وی کیو پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر تو ریمانڈ بھی ہو گیا گرفتاری بھی ہو گیا تو انہیں کیسے پتا تھا کہ یہ سارا جو ہے پروسس پہلے ہو چکا ہے تو یہ بدنیتی ان کی واضح نظر آتی ہے جس طرح سے جو ہے وہ رانا سنولا نے یہ مقدمہ جو ہے درج کروایا اس وقت وہ انٹیریئر منسٹر تھے اور جو ہے انہوں نے ہی کیس جو ہے یہ بنایا اور جب حکومت ختم ہوئی تو یہ جو ہے کیس آئی ٹھنک اس کے بعد ہی درج ہوئے تو اس کے بعد درج ہوئے لیکن بنانے والے یہ ہی ہیں کیونکہ ڈیڑھ سال پہلے یہ شروع ہو گئے تھے جناب کے سائفر والا جو ہے معاملہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور کیس درج ہو رہا ہے اور کیس بنے گا اس کے ساتھ ساتھ آج الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک جو انہوں نے کمپلینٹ فائل کرنے کی ایک جو ہے وہ حکم جاری کیا تھا جس کے اوپر عمراء خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی تھی اس میں سزا تو سسپینڈ ہو گئی لیکن اس کے اندر کنوکشن جو ہے وہ باقی ہے تو اس فیصلے کو قلدم قرار دینے کے لیے آج ہماری درخواست اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر وہ فکس ہے اس میں ہم نے یہ بھی صدا کی ہوئی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو اپیل تو لگی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر یہ صدا کی ہوئی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو قلدم قرار دیا جائے جو اگر وہ فیصلہ قلدم قرار ہوتا ہے تو پھر نائل ہی جو عمران خان صاحب کی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ دیگر پھر کیسز ہیں جو کل لگے ہوئے ہیں کل خان صاحب سے ملنے کے لیے لیگل ٹیم جو ہے وہاں پر جائے گی میری گزشتہ جمعہ کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں خان صاحب کو ہمیشہ کی طرح بڑا پرجوش پرازم اور بڑا پور اعتماد پایا اور وہ دورانے سماعت خود عدالت کو الکادر ٹرس کیس کے حوالے سے حقائق بتا رہے تھے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ بالکل کیس جو ہے یہ جھوٹا ہے منگڑت ہے اور اسی طرح سے دیگر کیسز جیسے جھوٹے ہیں یہ بیوسی کی ایک کڑی ہے کہ میں نے ایک پینی یا ایک روپے کا بھی بینیفٹ جو ہے وہ اس سے نہیں لیا نہ ہی میں الکادر ٹرس جو ہے اس کے اندر سے لے سکتا ہوں یہ بقاعدہ طور پر ایگری میٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ میں جو ہے یا بی بی صاحبہ یہ ٹرسٹی ہیں اور اس سے پہلے خان صاحب تمام سوالات کے جوابات دے چکے ہیں نو مئی کو خان صاحب کی وہ جو اغواہ کیا گیا تھا اس میں ریمانڈ ہوا تھا اور ریمانڈ کے درمیان عمرہ خان صاحب سے سارے سوالات پوچھ لئے گیا تھے دوبارہ جو نیب ہے اس نے ریمانڈ کی صدا کی تو ہمیں تو وہ سمجھ سے باہر بات تھی کہ پہلے جب نو مئی کو خان صاحب کا اغواہ ہوا اور اس وقت ریمانڈ لیا گیا اس وقت تمام سوالات پوچھ لئے گئے تھے اور اس کے بعد خان صاحب کو جب یہاں پر جو ہے وہ جب اس میں گرفتاری ڈلی ہو تھی تو اس وقت بھی جو دو تین دن کے لیے ان کو جو ہے تفتیش کی اجازت دی گئی تھی تو اس میں بھی انہوں نے تمام سوالات ڈیفنیٹلی وہ کر لئی ہوں گے اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب جب باہر تھے تو وہ نیب کے اندر پیش ہوتے رہے اور آ کر چار چار گھنٹے سوالات کے جوابات دیتے رہے اسی طرح سے بی بی صاحبہ کو بلایا جاتا ہے ہر روز اور انہوں نے بھی تمام سوالات کے جواب دے دی ہیں سوالات سیم پوچھتے ہیں سیم دستویزات ہر ڈیٹ کی اوپر مانگتے ہیں اور تمام دستویزات جو ان کے پاس اویلیبل تھی وہ انہوں نے دے دی جو تمام سوالات تھے ان کے جوابات بھی دے دیئے لیکن ایک ہی طرح کے سوالات بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں ان کا ریمانڈ جو ہے وہ سامنے سے بالہ تر تھا عدالت نے ان کو جو ہے تفتیش کی اجازت دی کہ جیل کے اندر ہی تفتیش جو ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن کورٹ کے اندر عدالت نے یہ اناؤنس نہیں کیا کہ ہم فیزیکلی کسٹڈی دے رہے ہیں تو فیزیکل کسٹڈی تب کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ فیزیکلی بندہ جو ہے وہ اس جو ہے جو انویسٹیگیشن ٹیم یا وہ جو پرسیکیوٹر یا وہ دپارٹمنٹ جو ہے وہ مانگتا ہے اور اس کے بعد اگر ان کے حوالے نیپ کے حوالے کیا جاتا تو اسے فیزیکل کسٹڈی کہتے ہیں تو یہ بھی ایک نئی جرسپرودنس ہوئی ہے کہ جیل کے اندر ہی یعنی کہ سوپیڈنڈ جو اڈیالا جیل ہیں ان کی کسٹڈی کے اندر ہی ان سے تفتیش جاری ہے اور وہ اس تفتیش کو یہ ریوانڈ کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی لہٰذا دالت نے بھی کوٹ کے اندر نہیں بتایا کہ ہم فیزیکلی دے رہے ہیں کیونکہ فیزیکلی تو تب بہتی کہ وہ اگر خان صاحب کو ان کے حوالے کرتے ہیں اور دوسری جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہتے تھے کہ سائیفر کیس کے اندر کیونکہ وہ جی اوفیچل سیکرٹ ایک کے تعد مقدمہ درج ہے تو لہٰذا ان کا سیکرٹ ٹریل کرنا ہے لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں پر دشتگردی کے جو مقدمات درج کیے گئے ان میں بھی کاروائی جو ہے وہ جیل کے اندر ہو رہی ہے اور نیو والا یہ تو کوئی سیکرٹ دفعات اس کے اندر تو نہیں لگی تھی تو یہ بھی نیو والا بھی جو مقدمہ ہے وہ بھی جیل کے اندر چل رہا ہے تو یہ جو ان کے بانے تھے جائن کی جو جھوٹ بولنا یا ایک جو انہوں نے فراڈ جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ اوفیچل سیکرٹ ایک کے تعد مقدمہ درج ہوا ہے تو وہ ایکسپوز ہوتا ہوا آپ سب کے سامنے نظر آ گیا ہے کہ یہ صرف مائز بانے ہیں ڈر صرف عمران خان سے عمران خان کی تصویر سے کہ وہ باہر آئیں گے اور دنیا میں پھر جو ہے پورا ملک اور ہر جگہ پر ان سے کنٹرول نہیں ہو بائے گا پوری انہوں نے کوشش کی ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی لوگوں کو اٹھا کر ان کو اغوا کر کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کر ویب سائٹس یا ان کے جو چینلز یا ان کو بند کر کے بھی انہوں نے پورا کوشش کی ہے لیکن وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پایا کیونکہ عام پبلک عام لوگ آپ میں سارے ہر بندہ ہی جو ہے خان کو جاتا ہے اور ہر بندہ ہی پوستن لگاتا ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی دس پندرہ بیس لوگوں کی ٹیم ہے جس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا یا کرتے وہ جی کوئی سوال